اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فر کتاب ابراہیم انہو کانا صدیق النبی اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ صدیق نبی تھا سچے تھے وہ اور نبی تھے پشلی مرتبہ اس آیت کے سلسلے میں تفصیل سے میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن نے پشلی کتابوں میں نبیوں کے سلسلے میں جو ایسے بیانات ہیں جو ان کے کردار کو داغدار کرتے ہیں قرآن شریف نے ان واقعات کو بیان کرتے وقت ان کے کردار کو پاکیزہ قرار دیا اور ان الزامات کو غلط بتایا اور قرآن نے اس حصے کو بھی نہیں چھوڑا کہ جہاں اللہ کے علم میں تھا کہ آگے بھی آئندہ بھی انبیاء کے کردار کہ سلسلے میں ایسی باتیں ہوں گی جو ان کے منصب یا ان کے مقام سے ہٹی ہوئی ہیں ان کے سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی پاکی بیان کی قرآن شریف میں اور یہ جو کہا کہ حضرت ابراہیم صدیق نبی تھے سچے تھے ہر نبی معصوم ہوتا ہے ہر نبی سچا ہوتا ہے لیکن خاص طور سے اس وضاحت کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ بائیبل نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹ منصوب کیا اور ہماری روایات میں تین تین جھوٹ منصوب ہوئے ان سے تو قرآن نے اس سے پہلے ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ حضرت ابراہیم سچے تھے ان سے جو جھوٹ منصوب کیے گئے ان کی وضاحت میں نے پشلی مرتبہ کی تھی لیکن وہ تیسرا جھوٹ جیسے کہا جاتا ہے اس کے سلسلے میں چند باتیں اور ہیں اور وہ واقعہ میں یاد دلا دوں جیسے ان کا جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ جو بائیبل میں اور ہمارے یہاں کتب احادیث میں درج ہو گیا ہے تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً ایک ہی واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت سارا کے ساتھ سفر میں تھے ان کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کا بادشاہ بہت جابر تھا ظالم تھا حضرت ابراہیم نے وہاں اپنی اہلیہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ میری بہن ہے میرے ساتھ میں اور اسے ان کا جھوٹ کہا جاتا ہے بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارا سے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی بات جھوٹ نہیں ہے تو میری بہن نہیں ہو اس لیے کہ اس وقت روح زمین پر پوری زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور دوسرا مومن نہیں ہے تو میری دینی بہن ہوئی میں نے پشلی مرتبہ یہ بات سے یاد دلا رہا ہوں یہ واضح کی تھی کہ حضرت لوت بھی تھے اس وقت قریب ہی کے علاقے میں اس کے جہاں یہ لوگ موجود تھے حضرت لوت بھی مومن تھے کم از کم ایک تو تھے ہی اور اس لیے یہ بات وہ واقعہ ہی سرے سے غلط ثابت ہوتا ہے بائبل میں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات جھوٹ نہیں ہے کہ میں تمہیں بہن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تم ہو میری بہن ان کی چیٹا داد بہن تھی بہرحال اس نے حضر سارہ کو اٹھوا لیا اور پھر بائبل میں ہے کہ خواب میں اللہ کی طرف سے اسے تنبی ہوئی کہ یہ عورت شادی شدہ ہے جیسے تم نے اٹھوا لیا ہے اور اس کی بیوی ہے جن کے پاس سے تم نے اٹھوایا ہے اور بخاری میں ہے کہ جب اس نے دست درازی کرنا چاہیے حضر سارہ پر تو محال فاضح ہے کہ اللہ نے اسے پکڑ لیا اب جو کچھ بھی اس کے اوپر مسئیبت ناظر ہوئی ہو بہرحال اس نے فوراں توبہ کی اور حضرت ابراہیم کو بلا کر کہا کہ تم نے پہلے یہ کیوں نہیں بتایا تھا کہ تمہاری اہلیہ ہیں اور ان کو بہت کچھ ہے توفے وغیرہ دے کر رخصت کیا وہاں بخاری میں یہ روایت بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ اسی وقت حضرت حاجرہ کو کنیز کے حضرت سارہ کی کنیز کے طور پر حضرت حاجرہ کو ساتھ کر دیا بائبل میں یہ نہیں ہے میں نے وجوہات بیان کی تھی پیشلی مرتبہ کہ کیوں یہ واقعہ جھوٹا ہے یہ واقعہ جھوٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ساتھ میں نعوذ باللہ جو جھوٹ ہے وہ تو منصوب کیا ہی نہیں جا سکتا یہ واقعہ ہی سیرے سے جھوٹا ہے بائبل میں بھی جھوٹا ہے اور ہماری حدیث کی کتب میں جس نے جب کبھی بھی داخل کر دیا وہاں سے لے کر داخل کر دیا تھوڑی سی تبدیلیاں کر دیا بائبل کی کتاب پیدائش The Book of Genesis اس کی چپٹر سیونٹین میں سترمے باب میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت سارا حضرت ابراہیم سے دس سال چھوٹی تھی اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا جنیسس یا کتاب پیدائش کے چپٹر ٹوئنٹی میں ہے وہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو سال تھی اور حضرت سارا کی عمر نوے سال تھی کسی نوے سال کی عورت کو خاتون کو ایک خوبصورت لڑکی کی طرح کوئی شاہ اٹھوالے اپنے حرم میں داخل کرنے کے لئے یہی ناممکن بات ہے تو اس لئے بھی واقعہ جھوٹائے اور ہمارے یہاں جو روایات ملتی ہیں اور ابھی میں نے جس کا تذکرہ کیا کہ بخاری میں جو روایت یہ داخل ہوئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت حاجرہ کو اسی موقع پر حضرت سارا کی کنیز کے طور پر ساتھ کر دیا تھا اس نے حضرت حاجرہ حضرت سارا کی طرح بانج نہیں تھی اور زیادہ عمر کی نہیں تھی پھر حضرت ابراہیم نے ان سے نکاح کر لیا جلد ہی اولاد ہوئی حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور اس کے تقریباً چودہ پندرہ سال کے بعد پھر حضرت سارا کی بھی اولاد ہوئی حضرت عساق پیدا ہوئے مختلف ہمارے یہاں جو روایات ملتی ہیں ان کو جب اکھٹھا کرتے ہیں تو ہمارے یہاں کی روایات کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا ہے یعنی جب حضرت سارا کو ساتھ کیا گیا ہے یہ حضرت اسماعیل کی پیدایش تے سال بھر پہلے کی بات ہوئی تو اس وقت بھی حضرت عبراہیم کی عمر اسی سال سے یقیناً زیادہ تھی تو ظاہر حضرت سارا پھر ستر سال کی تھی بائبل کی روایات کے مطابق تو نوے سال کی تھی ہماریاں کی روایات کا جب ہم لنک ملاتے ہیں مختلف تو حضرت سارا کی عمر اس وقت تقریباً ستر سال کی ثابت ہوتی ہے ایسے تو ہم جانے دیں کہ کونسی درست ہیں لیکن ستر سال بھی ایسی عمر نہیں ہوتی کہ ستر سال کی کسی خاتون کو کوئی اپنے حرم میں کوئی شاہ اٹھوالے اور وہاں بخاری میں روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ بہت حسین و جمیل بیوی تھی ان کی حضرت ابراہیم کی تو اس لئے اٹھوا لیا تھا تو واقعہ فجہ سے بھی یہ جھوٹا ہے اور ظاہر ہے کہ اس لئے بھی جھوٹا ہے واضح بات تو یہ ہے کہ قرآن نے ان کی صداقت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دی کہ جھوٹ کی کا تصور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا قرآن نے کہا کہ کتاب میں صدیق نبی حضرت ابراہیم کو یاد کرو کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ اے میرے باپ ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں جو آپ اس کی بندگی کرتے ہیں اس کے بندے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ کسی بھی طرح کا آپ کا کوئی کام کر سکتا ہے کوئی بگڑی بنا سکتا ہے یہ باپ حضرت ابراہیم کا ان کے باپ ان کا نام ہمارے یہاں ہماری روایات کے اندر مسلمانوں کے روایات کے اندر آذر آیا ہے اور قرآن شریف میں روایات میں ہی نہیں قرآن شریف کی ایک آیت میں ان کا نام آذر بتایا گیا اور بائبل میں ان کا نام انگریزی میں ٹی ای آر اے ایش تیرہ یا اردو میں تاریخ ہم یہ دونوں ایک جیسے نہیں محسوس ہوتے ممکن ہے اصل باپ کا نام تاریخ یا تیرہ رہا ہو جو بائبل نے کہا لیکن قرآن نے جو نام دیا آذر یہ حضرت ابراہیم کے حقیقی والد یقینا نہیں تھے یہ لفظ اب جس کے معنی باپ کے ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ حقیقی والد کے لئے استعمال ہو اب کا لفظ استلاحاً بھی استعمال ہوتا ہے باپ داداؤں کے لئے چچا کے لئے دوسرے ایسے بدرگوں کے لئے جنہیں باپ کی طرح جن کا عدب کیا جائے کوئی لے کر پال لیں اسے بھی اب کہتے ہیں باپ والد صرف اسے کہتے ہیں جو حقیقی باپ ہو جن سے کوئی پیدا ہوا ہو اب جو ہے یہ استلاحاً استعمال ہوتا ہے اسی سے ابو بنا ابو حریرہ بلی والے یا بلی کے باپ بہت سے بلیاں ان کی ہاں پلی تھی اور یہ ابن لفظ بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے ولد مہنے تو حقیقی لڑکا اور ابن حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی یا استلاحی بھی ہو سکتا ہے مسافر کا نام رکھا قرآن نے ابن السبیل لفظی ترجمہ کریں تو راستے کا بیٹا جو بنی اسرائیل کی مذہبی استلاحی زبان تھی جس میں تمام نیک لوگوں کو خدا کا بیٹا کہتے تھے اور خدا کو سارے نیک لوگوں کا یا سب لوگوں کا باپ یہ استلاحی زبان تھی قرآن نے اللہ کے ولد ہونے کی کا انکار کیا اور نفی کی کہ ولد اس کا نہیں ہو سکتا حقیقی بیٹا لیکن چونکہ اسے ابن لفظ کو بھی عیسائیوں نے حقیقی معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ خدا کے اللہ کے حقیقی بیٹے حضرت عیسیٰ ابن اللہ تو اس لئے پھر اس استلاح اس زبان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے اور ہمیں اس زبان سے سن کر بھی وحشت ہوتی ہے یہ اب لگ جن کا جس کے بانے میں استعمال کیا آذر جن کو قرآن نے کہا حضرت عبراہیم کے باپ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عبراہیم کو اس شخص آذر نے شاید بچپن سے لے کر پال لیا تھا قالباً گود لے لیا تھا یہ حقیقی باپ نہیں تھے یہ اپنے علاقے کا بہت بڑا مہن تھا اور علاقے کا جو بڑا مہن تو پجاری ہوتا ہے شاہ وقت بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے اور بہت سے معاملوں میں تو ان کے فیصلے شاہ سے اوپر ہوتے ہیں اور جو جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ریایت کرتے ہیں جن کے پاس ریلیجس پاور ہوتی تو اس کے پاس ریلیجس پاور تھی آذر حضرت عبراہیم اسی کے پاس پلے تھے اس مناسبت سے اسے باپ کہا ثبوت ہیں اس کے قرآن شریفی میں اسی صورت کے اندر آگے نام آیا ہے آذر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَبِيْهِ آذَرًا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے یہ کہا اتتخذ و افنامن آلہا تم بتوں کو الہ بناتے ہو اِنِّي عَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيذْ وَلَعْلِمْ مُبِين میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم صاف تم اور تمہاری قوم واضح گمراہی میں اب یہاں پر باپ آذر کہا اسی صورت میں آگے آیت آ رہی ہے کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بعد جب باپ کو اپنے دعوت دی تو باپ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ یہیں اسی جگہ اسی شہر میں رہتے ہوئے حضرت ابراہیم کو نبوت ملی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور اس سے وہ بچ گئے اسی وقت وہ کوئی بستی سے روانہ نہیں ہو گئے پھر شاہ نے صرف نظر کیا اعراض کیا یا جیسے کہتے ہیں نظر بچا نہیں جانے دیا اور وارننگ دی دی ہوگی آذر کو کہ اسے سمجھا دو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہتے رہے اسی دوران کا بھی نبوت انہیں کسی عمر کے کسی حصے میں ملی تو حضرت اپنے گھر میں بھی دعوت دیتے رہتے تھے اور اپنے باپ جیسے کہا گیا ہے آذر نے سمجھاتے رہتے تھے قرآن میں ہے کہ سورہ مریم میں ہی اسی میں کہ اس نے کہا کہ اب کچھ عرصے کے لئے یا ہمیشہ کے لئے بھی نہیں کہا بچپن سے پالا تھا تو محبت تو تھی میری نظروں سے دور ہو جائے یہاں سے نکل جائے نہیں تو اب تو ایک دفعہ بج گیا اب پتھر مار مار کے حلال کر دیں گے جاؤ یہاں سے تو حضرت ابراہیم اس موقع پر پھر ہجرت کر گئے اور پھر گھر سے مستقل نکل گئے اس نے تو کہا تھا کہ عرصے کے لئے دور ہو جائے نظروں سے نکلتے وقت انہوں نے سلام کیا قال سلام علیک تم پر سلام ہو ساستاقصر و لکا ربی میں اپنے رب سے تمہارے لئے استغفار کرتا رہوں گا انہو کان ابی حفیہ میرا رب مجھ پر بہت یقیناً مہربان ہے سلام کر کے وہاں سے جدہ ہوئے روانہ ہوئے پھر سورة توبہ میں ہے اب یہ وہاں پر نہیں ہے اس بستی میں وہاں کہا کہ وَمَا كَانَا اِسْتَغْفَارُ اِبْرَائِيمَ لِي أَبِهِ إِلَّا عَبْ مَوْعِدَتِمْ وَعْدَهَا اِيَّهِ ابراہیم جو اپنے باپ کے لئے استغفار کرتے تھے وہ اس لئے کہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اپنے باپ سے یہ ابھی گزر چکی بات وعدہ کب کیا تھا نکلتے وقت کیا تھا اس کے بعد فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ لیکن پھر جس دن ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ یہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی یہ تو دشمن ہی رہے گا اللہ یہ اس پر حجت پوری ہو چکی یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا مرتے دم تک یعنی دعوت دیتے رہے یہ نکلنے کے بعد بھی وہاں باہر سے بھی کوشش کرتے رہے لیکن ایک اسٹیج پر انہوں نے تیہ کیا کہ یہ دشمن ہی رہے گا خوب بات پہنچ چکی اور یہ ایمان نہیں لائے گا کبھی تو قرآن کہتا ہے تبرع منہو پھر انہوں نے برات اس سے اختیار کر لی پھر چھوڑ دیا استغفار کرنا اس کے لئے اس لئے کہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے جائز نہیں ہے جب تمہارے تم پر یہ کھل جائے جب تم پر یہ واضح ہو جائے کہ کسی کی موت ایمان پر نہیں ہوگی اس وقت پھر اس کے لئے دعا کرنا معافی کی درخواست کرنا استغفار کے دعا کرنا منع ہے اس اسٹیج پر اس سے پہلے تک لگاتار کی جا سکتی ہے چاہے غیر مسلم ہو اب انہوں نے کسی اسٹیج پر پھر آذر کے لئے دعا کرنی چھوڑ دی کہ اس کی موت تو ایمان پر نہیں ہوگی اب یہ اپنی بستی پر نہیں نکلنے کے کافی عرصے بعد کی بات ہے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اب یہ ان کی کافی عمر کی بات ہے یہ واقعہ تقریباً تبقہ ہے جب وہ ان کی عمر لگ بگ ہسی سال کی حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ آئے جہاں اس وقت بیت اللہ ہے مکہ میں ریگستان تھا آبادی نہیں تھی پھر وہاں آبادی ہو گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا پھر وہاں تشریف لے گئے حضرت اسماعیل کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر نئے سیرے سے ان بنیادوں پر جہاں پر وہ پہلے کبھی تھا اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں قرآن شریف میں ہیں ان میں سے یہ حصہ ہے الحمدللہ جس دن جس دن حساب کا دن قائم ہوگا دیکھیں والدین کی مغفرت کی دعا جس وقت بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے اس سے بہت پہلے وہ مغفرت کی دعا چھوڑ چکے تھے آزر کے لئے اس لئے کہ یہ حکم دین کا تھا کہ جب تم پر یہ واضح ہو جائے کہ کسی کی موت ایمان پر نہیں ہوگی تو پھر اس کے لئے دعا نہیں کی جا سکتی مغفرت کی پورے توبہ کی آیت نمبر 113 میں ہے یہ حکم کہ کسی ایمان لانے والے کے لئے نہ نبی کے لئے نہ ایمان لانے والوں کے لئے یہ جائز ہے کہ چاہے جتنے قریبی ہوں ان کے لئے دعا مغفرت کرنا جائز نہیں ہے ایسے کسی شخص کے لئے جب ان پر یہ کھل جائے کہ یہ تو آگ میں جل کر رہیں گے اس کے بعد جائز نہیں ہے اس لئے حضرت ابراہیم نے اس اسٹیج پر جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کفر پر ہی مرے گا آزر کے لئے دعا استغفار بند کر دی تھی اب یہ اس کے برسہ برس کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب ایت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب میرے والدین کی بھی مقصرت فرما دے تو یہ آزر کے لئے دعا نہیں کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ بند کر چکے تھے جب ان پر کھل گیا تھا کہ یہ کفر میں ہی مرے گا یہ اپنے حقیقی والدین کے لئے کر رہے ہیں حقیقی والدین کون تھے ہم نہیں جانتے غیر ضروری تھا یہاں پر ان کا نام لے نہ ان کا کسی ان واقعات سے جسے قرآن نے بیان کیا ہے کوئی وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کا نام بتانی یہ دعا حقیقی والدین کے لئے ہے دیکھیں والد لفظ ہے یا والد ایا میرے والدین یا اب کا لفظ نہیں ہے باپ تو وہ جو مجازی باپ تھا جس نے بچپن سے لے کے پالا تھا وہ جو کوئی بھی تھا وہ مہند آزر جنہیں وہ اپنے باپ کا درجہ دیتے تھے باپ کی طرح احترام کرتے تھے وہاں رہتا اور وہ بھی محبت کرتا تھا سوائے اس بات کے کہ یہاں حضرت ابراہیم آڑے آتے تھے اور نکالتے وقت بھی گھر سے اس نے کہا کچھ عرصے کے لئے یہ نہیں کہا کہ مستقل کچھ عرصے کے لئے نکل ہی جاب یہاں سے اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کافی عرصے تک بچے بھی رہتے ہیں وہ آگ میں ڈالنے والا واقعہ بائبل میں نہیں ہے قرآن شریف میں ہے احادیث میں ہے اور یہودی روایات کی تفسیر میں ہے توریت میں نہیں ہے لیکن توریت کی جو تفسیریں ملتی ہیں یہودی روایات میں ان میں ہے تھوڑا سا فرق ہے جو ہمیں قرآن نے اور حدیث نے بتایا اس میں اور ان یہودی روایات میں یہودیوں کی جو تفسیر ہیں ان کے اندر وہ تفسیر جو ہیں وہ تفسیر کرنے والے وہ ان کے ہم مدراش کہلاتے ہیں مدراش اسی سے ہمارے اللہ مدرسہ بنا ہے کہ ان کے جو سنٹر ہوتے تھے وہ بیت المدراش کہلاتے تھے جو جہاں ان کے مفسرین تحقیقات کرتے تھے علمی تحقیقات توریت کی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں بائبل یا توریت میں تو یہ نہیں ہے کہ نہ نمرود کا ذکر ہے یہ نمرود نام بھی ان کی تفصیلات کے اندر آیا ہے جو ان کی تفصیریں ہیں توریت کی بیدراس ان کے اندر ہی نام نمرود آیا ہے کہ ان سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہاں پیش کیا گیا بتوں کو توڑنے کے بعد جب وہ تخانے کے انہوں نے بت توڑ دی ان سے گفتگو بات چیت ہوئے اور ان سے کہا کہ آگ میں ڈال دو پھر وہ آگ سے بچ گئے اللہ نے انہیں بچا لیا تو یہ تفصیلات ان کی تفصیروں میں ہیں اور قرآن نے کہا کہ یہ واقعہ جو ان کی تفصیروں میں ہیں یہ تفصیلات درست ہیں کچھ تھوڑی سی درمیان اس واقعے کی تھوڑی سی تحصیح کرنے کے بعد قرآن نے اسے پیش کیا اس کے بعد وہ کافی عرصے وہاں رہے ہیں پھر اس نے چھوڑ دیا وہ جاری نے بھی نہیں نکالا اپنے پاتھ رکھا محبت کرتا تھا وہ بچپن سے پالا تھا اور بالاخر پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب دور ہو جانا دروں سے کچھ عرصے کیلئے چلا جائے یہ آذر جو تھا میں نے یہ بتایا آپ کو کہ حقیقی باپ نہیں تھا قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے سمجھایا اسے اے میرے باپ میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے یعنی حضرت ابراہیم نبی بنائے جا چکے ہیں مالم جاتکا وہ علم جو تمہارے پاس نہیں ہے فرطبعنی عیدہ کا سراطن سبیہ میں اب تم نے مجھے پالا آپ نے مجھے پالا آپ بڑے ہیں لیکن علم آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے اس میں آپ کو اتباع میری کرنی ہوگی بجائے اس کے کہ آپ بڑے ہیں میں بتوں کے معاملے میں آپ کی بات مانوں آپ کو میری اتباع کرنی ہوگی میں آپ کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کروں گا یابت اللہ تعودی شیطان اے میرے باپ شیطان کے بندے مدمنی ہیں ان شیطان اکانا لرحمن عسیہ شیطان کے مقابلے میں دیکھیں رب بھی نہیں لائے یہاں پر اور اللہ لفظ نہیں آیا رحمان لائے کہ شیطان جو ہے وہ رحمان کا بہت نافرمان ہے اس کے بندے مدمنی ہیں لفظ شیطان جو ہے وہ سرکشی کے لئے آتا ہے مانوں کے اعتبار سے صفاتی نام ہے جس سے جو جنات کے اندر باغی اور سرکش ہیں ان کے لئے استعمال کیا گیا ہے شیطان کہا کہ یہ شیطان جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے یہ پوری نسل کے لئے استعمال ہوا صفت کے طور پر کہ وہ جو اللہ کے سرکش اور ان میں باغی ہیں وہ رحمان جو ہمیشہ رحم کرنے والا اس کے نافرمان کہ رحمت تو ہمیشہ ہے لیکن اس کے باوجود کسی ایک جگہ بھی کسی ایک مقام پر بھی کتی لمحے کے لئے بھی اس کے رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور توبہ نہیں کرتے سرکشی اور بغاوت یہ دونوں ایک دوسرے کے زد ہیں آپ بندے بن رہے ہیں شیطان کے اسے چھوڑ دیجئے رحمان کی بندگی اختیار کیجئے یا وطینی اخاف اے میرے باپ مجھے خوف ہے کہ آپ عذاب میں پکلے جائیں گے رحمان کی طرف سے یہ بھی رحمانیت ہی ہے کہ دنیا کو جو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہوں اپنی سرکشی کی وجہ سے ان سرکشوں کو روکا جائے اور انہیں سزا دی جائے یہ بھی رحمانیت کی صفت ہے کہیں اگر کوئی فساد ہی لگاتار فساد کر رہا ہو لوگوں کو دکھ پہنچا رہا ہو تکلیف پہنچا رہا ہو اور اسے کوئی پاہفل آدمی روکنے کی کوشش نہ کرے وہ ہر ایک سے بس محبت والی باتیں کرے کہ ہم تو اس سے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے اسے روک نہیں سکتے تو یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جن کو وہ ستا رہا ہے یہ بھی رحمت کی صفت ہے کہ ایک مدت تک چھوٹ دینے کے بعد درگزر کرنے کے بعد پھر اسے روکا جائے اور اسے سزا دی جائے جو بغاوت پر آمادہ ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو فرمایا کہ دعوت دیتے ہوئے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم عذاب میں بتبتلا نہ ہو جاؤ تمہیں عذاب نہ پکڑ لی یہیں اسی دنیا کے اندر آخرت میں تو ہو گئی اور تم شیطان کے ساتھیوں ہی میں گنے جاؤ سرکشوں کے ساتھیوں تو مان جاؤ اس نے کہا کہ مجھے میرے الہوں سے جو میرے سب کچھ ہے الہ لفظ کہ اب اصل میں ترجمہ صرف معبود نہیں ہوتا پوجیہ صرف نہیں ہوتا ہر طرح کی بگلی بنانے والا وہ عبادت کے لائق بھی بہی ہوتا ہے وہ الہ ہوتا ہے کہا کہ ابراہیم تم مجھے ان سے ہٹانا چاہتے ہو تم ان سے پھرے ہوئے ہو خود ان سے ہٹے ہوئے ہو اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور اب دور ہو جاؤ کچھ عرصے کے لئے نگاہوں سے ہٹ جاؤ یہاں سے اب یہ بھی بچپن سے پالا تھا یہ حصہ ہے کہ تعلق ہے بے پناہ غصہ آیا حضرت ابراہیم اپنی جگہ پر برداشت کرتے رہے تھے اور محبت کے ساتھ اسے سمجھاتے رہے تھے اب وہ اپنی جگہ رکھے ہوئے تھا ان کو یہ بھی دھمکی دی لوگ اولاد کو دیتے ہیں کہ ایسا ہے تجھے تو جان سے مار دوں گا سچ مچ نہیں مار دیں کہا کہ میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور اب کچھ عرصے کے لئے تو دور ہو جانے گاہوں سے یہاں سے نکل کچھ غصہ مجھے اتنا ہے یہ غصہ تھنڈا ہو جائے تب تک کہ لی جائے یہ وہ حصہ ہے جب حضرت جرائیم علیہ السلام نے پھر اسے چھوڑ دیا گھر کو اس کے بعد قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کر کر جدا ہوئے بہت اہم بات ہے سلام کر کے وہاں سے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کو کافر کو یہ مسئلہ کہ کافر کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کو سلام کر کے نکلے آذر کو گھر سے جب نکلے یہ اس اسٹیج کی بات ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے میرے دیوی دیتاؤں کو برا کہنا نہیں چھوڑا ان کے خلاف بات کرنا نہیں چھوڑی تو جان سے مار دوں گا اس اسٹیج پر سلام کیا جاتے ہو اسے خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن پچھلی شریعتوں یہ کہنا کہ یہ تو پچھلی شریعت کی بات تھی موجودہ شریعت کے اندر اب یہ منسوخ ہو گئی یہ غلط ہے قرآن شریف ہمیں پچھلی شریعتوں کی تفصیل بتانے کے لئے نادل نہیں ہوا قرآن شریف نے جو واقعات بیان کیے وہ پچھلے انبیاء کے جو نمونے بیان کیے وہ سب قابل تقلید ہیں وہی اس سے بیان کیے جو ہمارے لئے قابل تقلید ہیں وہ سوا ہے اور نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دو جگہ کہا قرآن شریف نے کہ تمہارے لئے ان کی زندگی میں بھی نمونہ ہے آئیڈیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مسئلہ سلام کرنا کسی غیر مسلم کو ہمارے یہاں یہ عام تصور بنا ہوا ہے کہ سلام کرنا غیر مسلم کو ناجائز ہے منع ہے ابھی سورہ توبہ کی میں نے آیات آپ کو ایک آیت آپ نے یہاں پر دیکھی دسپلی میں اور ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے سنایا آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک ست تیرہ اور ایک ست چودہ آیت نمبر ایک ست تیرہ ہے مَا کَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْكَانُوا لِقْرُبَا بِمْبَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَا نَوْمَا صَحَابُ الْيَحْوِينَ کہ کسی نبی کے لیے اور نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعا کریں استغفار کی یہ سلام بھی دعا استغفار ہے سلامتی کی دعا ہے کہ مشرقین کے لیے وہ کریں چاہے جتنے ان کے قریبی ہو اور یہ یہ اہم حصہ ہے یہ اہم طور سے ہمارے ذہنوں سے مہم ہو گیا ہے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَ اَنَّهُمَ اَسْحَابُ الْيَحْوِينَ اس کے بعد بنا ہے اس کے بعد ناجائز ہے ان کے لیے دعا استغفار کرنا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کے ان پر یہ کھل چکا ہو اَنَّهُمَ اَسْحَابُ الْيَحْوِينَ کہ وہ تو آگ میں جل کر رہیں گے جب کسی کے بارے میں یہ آخری طور پر یقین ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہی ہوگی وہ چاہے جتنے بھیانک کفر کی اس کی زندگی اس وقت گزر رہی ہو لیکن یہ امید باقی ہو کہ یہ ایمان لاسکتا ہے آئندہ کبھی اس وقت تک دعا کرنا سلام کرنا جائز ہے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد منع ہے کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ آگ میں جل کر رہیں گے وہ پھر حضرت ابراہیم کا فوراں اگلی آیت میں اس وہاں پیش کیا نمونہ مما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ اللہ معیدت وعدائیہ اور دیکھو ابراہیم کا نمونہ دیکھ لو یہی ابراہیم نے کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ جو دعا استغفار آذر کے لئے کرتے تھے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اس سے اس لئے کرتے تھے لیکن دیس دن ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تب الرامین تب انہوں نے برات اختیار کر لی تب روک دی پھر دعا استغفار تو حضرت ابراہیم پہ یہ کس دن کھلا کہ وہ اللہ کا دشمن تو بچپن سے بہن تھا علاقے کا سب سے بڑا پوجاری حضرت ابراہیم بچپن سے معاہد تھے جب آسمان اور زمین کی نشانیاں دیکھ کر انہوں نے اب ان کے ذہن میں ایک ڈیبیٹ چلی تھی اور انہوں نے یہ پکار اٹھے تھے کہ یہ سب دیوتا نہیں ہے ہمارا رب تو وہ ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے بچپن سے معاہد تھے اس وقت بھی وہ نوجوانی کی اون میں تھے جب انہوں نے بتوں کو توگ دیا تھا سارے تب نوجوان تھے وہ اس وقت ان کے نمرود سے مقابضہ جب پیش کیے گئے نمرود کے سامنے شاہر وقت کے سامنے ان سے ڈیبیٹ ہوئی ان سے مقالمہ ہوا انہوں نے کہا میرا رب پوچھا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو تو وہ ایسی بلا کے گردن نہیں مال سکتا تھا وہ علاقے کے مذہبی پیش ہوا کے لڑکے تھے یہ ان کے گھر پلے تھے وہ اپنے بیٹے کی طرح مانتا تھا تو حضرت اس نے پوچھا کہ کیا کہتے ہو تمہارا رب تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے وہ ہے میرا رب جواب میں اس نے کہا انا اخلی و امید زندگی موت تو میرے ہاتھ میں اور اس کے بعد اس کی تشریف میں ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس نے دو مجرموں کو بلایا ایک وہ جن کے لئے سزائے موت تیہ ہو چکی تھی اسے چھوڑ دیا آزاد کر دیا اور ایک معمولی مجرم تھا اس کا وہیں سرقلم کروا دیا اور یہ کہہ کر یہ واضح کیا کہا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں جسے چاہا میں نے چھوڑ دیا زندہ رہنے دیا اور جسے چاہا میں نے ختم کر دیا یہاں حضرت ابراہیم نے آگے بحث نہیں کی وہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو نہیں مرو گے کسی دن ہمیشہ رو گے زندہ جو تم زندگی اور موت کے مالک ہو تمہارے ماں باپ مر گئے انہیں تم نہیں بچا سکے تمہارے درباری مرتے رہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم نے کٹھوجتی نہیں کی اس لئے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کٹھوجتی کر رہا ہے انہوں نے دوسری دلیل دی جس جگہ وہ کٹھوجتی نہ کرے اسے روک دیا پھر یہ بڑی اہم بات ہے دعوتی نفت نظر سے حضرت اس کے ڈائیورٹ کیا انہوں نے دلیل دوسری دی اسی جگہ روک کر کے اس پر یہ کٹھوجتی کر رہا ہے کٹھوجتی جس جگہ ہوتی ہے وہاں دلیل نہیں سنتا مخالف حضرت ابراہیم نے اسے اس حصے کو بائی پاس کر کے دوسری دلیل رکھی کہ انسانوں کی بات نہیں تم نے بلا کے ایک کو مار دیا ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا تم کہہ رہے ہو دندگی اور موت کا مالک تمام کائنات پر اس کی حکم رانی ہے ساری کائنات اس کے بنائے ہوئے ذابطوں کے مطابق چل رہی ہے روز ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے سورج جو ہے وہ تلو ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے بغرب میں ویسٹ میں پچھم میں غروب ہوتا ہے پچھم کی طرف یہ پوری کائنات اس کے قبضیں خدرت کے اندر ہیں تم اس میں تبدیلی کر کے دکھاؤ سورج کو نکال کر تم ذرا سا اتنے ہی سے کر دو یہ ہے کہ ایک حصہ اس کا خالی تمہارے بس میں نہیں ہے یہ تو پھر انہوں نے دلیل بدلی اور انہوں نے کہا پوری کائنات وہ سب کا رب ہے یہ خالی کسی کی گردن اڑا دینے سے تم کسی کی زندگی کے مالک نہیں ہو جاتے اس کے کنٹرول میں کائنات ہے تم سورج کو مخالف سن سے نکال کر دکھا دو اب وہ خاموش ہو گیا یعنی اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو پھر جنڈلا کر ان کو کہا کہ اسے تو آگ میں ڈالو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باپ وہ جو آذر تھا اس کو سلام کر کے الگ ہوئے اور قرآن نے میں نے آپ کو بتایا یہ اصول بتایا کہ حضرت ابراہیم کا نمونہ سامنے پھر رکھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے جو دعا مغفرت کی تھی وعدہ کیا تھا کر لیا تھا کرتے رہتے تھے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا حضرت ابراہیم نے اس لئے کہ اللہ کا حکم یہ تھا جب تک تمہیں امید ہو تم دعا کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد جائز نہیں جب تمہارے پر یہ کھل جائے کہ یہ اس کی موت کفر پر ہوگی تب جائز نہیں ہے تو پھر جس دن ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو یہ بچپن سے جو کچھ دیکھتے چلے آ رہے تھے پھر گھر سے نکال دیا کہا کہ پتھر مار مار کے علاق کر دوں گا اگر تم نظروں سے دور نہیں ہو گئے اس وقت اس وقت پہ انہوں نے اپنی جگہ یہ تیہ نہیں کیا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا اور اس کے لئے دعا کرتے رہے اور قرآن شریف کی آیات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے دعوت دیتے رہے جہاں کہیں تھے اس کے بعد بھی کوششی کرتے رہے پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اس کے جو دنیاوی مفادات ہیں یہ بات خوب سمجھتا ہے خوب سمجھ گیا ہے اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن اس کے یہ دنیای مفادات اس کو کبھی ایمان کی طرف نہیں آنے دیں گے اور یہ جان بوچ کر خوب سمجھ کر کفر پر قائم ہے اور قائم رہے گا یہ ہے وہ سٹیج جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَلَمَّا تَبَيَّلَ لَهُ اور پھر جس دن ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اَنَّوْ عَدُبُ لِلَّهُ کہ یہ تو اللہ کا دشمنی ہے یعنی دشمن رہے گا دشمنی پر ہی موت ہوگی تب اَرَامِنُوا اُس دن سے انہوں نے برات اختیار کر لی یعنی دعا استخفار روک دی سلام کر کے نکلیتے گھر سے پھر انہوں نے اس دعا روک دی یہ سلام بھی دعا دی تو سلام کرنا کسی کو اس وقت منع ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کی موت بھی کفر پر ہی ہوگی اس وقت نہیں ماندھا ہے چاہے جتنا بڑا دشمن ہے لیکن اگر یہ ذرا سی بھی امید باقی ہے کہ دل کے اندر کہ آگے کبھی ایمان قبول کر سکتا ہے اس وقت تک اس کے لئے دعا جائز ہے جائز ہی نہیں کی جانی چاہیے یہ نبی کا عصوہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کا عصوہ کیا ہے ہم تک حادث سے یہ بات پہنچتی ہے کہ منہ کیا منہ نہیں فرمایا مدینے میں یہودی ساتھ میں رہتے تھے اور وہ یہودی ان کے بارے میں قرآن نے یہ گواہی لی کہ ان کی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو زبان کو پلٹ پلٹ کر پھر پھر کے باتیں کرتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نبی کی توہین ہو اور سامنے سے کوئی پکڑ نہیں کر سکے رائنہ کہتے ہیں کھیج کر کہتے ہیں رائنہ مانے ہمارے چروہ ہے رائنہ مانے اور رائنہ اگر کھیج کر نہ کہے تو اس کے مانے کے درہواری بات بھی سنیا ہماری طرف دیکھو یہ ایسے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کھیج کر بولتے ہیں اور کہہ دیں ہم نے تو یہ کہا تھا حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ سلام نہیں کرتے یہ کہتے ہیں اسلام علیکم جلدی میں آپ میسے کتنے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ لام میس ہو جاتا ہوگا لیکن نیت سلام کی ہوتی ہے لفظ سلام مانے موت سلام مانے سلام کی اسلام کہتے ہیں یہ سلام علیکم کہتے ہیں تم پر موت آ جائے رسول اللہ حضرت نے کہا جواب میں خالی تم وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا کرو بس وَعَلَيْكُمْ سَلَام مت کھو وَعَلَيْكُمْ کہ اگر سلام کر رہے ہو تو تم پر سلام تھی تم پر بھی بس تم موت کی بات کر رہے ہو تو وَعَلَيْكُمْ تمہارے اوپر نوٹے خالی وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا کرو قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دی یہ بات خود قرآن کے اندر ایک جگہ تھوڑی بہت سی جگہ پر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سادشے کر کے آتے ہیں کہ صبح ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ شام کو ایمان لاؤ صبح کافر ہو جاؤ برتض ہو جاؤ تاکہ ان میں بیچے نہیں پھیلے یہ ایمان والے نہیں ہیں ان کی بڑی تعداد جان بوجھ کر کفر والے ہیں جانتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس لئے کہ یہ گواہی بھی قرآن نے دی کہ جانتے تو ایسے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یارفونہو کما یارفونہ ابناہو ایسے پہچانتے ہیں تمہارے نبی ہونے کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں لیکن پھر قرآن میں ہی یہ گواہی دی حسدہ من اندی انفسیم منباد ما دبیان اللہم ملحاق ان کے دلوں میں ایک حسد ہے یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسماعیل میں آیا منباد ما دبیان اللہم اللہ خق کھل چکا ان پر اس کے بعد یہ قبر پر آلے ہوئے اس حسد کی وجہ سے تو پھر یہ حسد ان کو آخر تک قبر پر رکھے گا ان کی بڑی تعداد کو ان لوگوں کے بارے میں اگر رسول اللہ صاحب نے اس کی اجازت دی کہ تم یہ کہہ دیا کرو اسلام علیہ منی طبال ہدا تو ٹھیک ہے وہ بھی اسی اصول کے مطابق ہے جو جس کا حکم اللہ نے دیا کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیر بھی کرے خالی سلام مت کرو بلکہ یہ کہو اسلام علیہ منی طبال ہدا وہ جو ہدایت کی پیر بھی کرے اس پر سلام تم کرو تو تم پر تم نہیں کرو تو نہیں تم پر تو اس لیے ہمارے یہاں یہ مسئلہ اس شکل میں سمجھ لیا گیا کہ وہ لوگ جو اہلِ کفر ہیں یا اسلام پر نہیں ہیں انہیں سلام نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان سے کہا جائے گا سلام علیہ منی طبال ہدا یہ بات کو پورے نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ اسے بیان کیا جاتا ہے یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا جن کے بارے میں یہ فائنل ہو چکا ہو کے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آگے بھی نہیں لائیں گے ایمان ام المومنین حضرت صحیح کی گواہی یہودی عالم کی بیٹی تھی حیبی نختب اور انہوں نے اپنے باپ اور چچا کی گفتگو بیان فرمائی کہ دونوں میں بات چیت ہوئی کہ یہ مدینے میں سنائے کہ یہ شخص ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی اور اس علاقے میں تو ہم نبوت کا انتظار کر رہے تھے جاؤ درہ معلوم کر کیا ہو تحقیق کر کیا ہو تو حضرت صحیح کے باپ یہ وہاں پہنچے رسول اللہ صاحب صاحب کے پاس بیٹھے ملاقات کی واپس اٹھ کر آئے تو باپ اور چچا کی گفتگو وہ ملمومنین نے نکل کی چچا نے پوچھا کہ کہوں کیا دیکھا تو اس نے قسم کھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا تو پھر چچا نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ارادہ ہے جن کا نسلوں سے انتظار تھا جس کے لئے وہاں ہجرت کی تھی یہودی قوم نے وہاں پہ جا کر بزے دے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں آخری ربی آئیں گے جن کو ہمیں قبول کرنا ہے ان کے جو سب سے بڑے عالم ہیں دو بڑے بڑے ان کے عالم وہ آپس میں بات کر رہے ہیں ایک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی رسول ہے جس کا ہمیں انتظار تھا جس کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں تو دوسرا کہہ رہا ہے پھر ارادہ کیا ہے یہ سوال کیسا ہے دوسرا کہتا کہ چلو پھر جلدی سے قبول کریں اور جو اس کے دل میں تھا وہی انہوں نے جواب دیا پھر قسم کھائی دوبارہ کے آخر وقت تک مقالفت کریں گے ہم تو سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا انہوں نے خوب پہچان لیا علموہ نے خوب پہچان لیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ آخر تک ہمیں مقالفت کرنی ہے یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں سلام مت کرو ان کی تو وہی قرآنی اصول وہی اللہ کا بتایا وہ اصول یہ اس کے مطابق ہوا ہم اس اصول کو ہٹا دیتے ہیں اس پس منظر کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا تھا اور سارے غیر مسلموں کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے کہ ان کو سلام کرنا جائز نہیں اصول نبی یہ ہے اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے لئے دعا نہ صرف یہ کہ کر سکتے ہیں بلکہ کیجئے اگر ان کی موت ایمان اگر ذرا سے بھی آپ کو امید ہے اگر ان کی موت ایمان اور خالی دعا پھر کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے لئے کوششیں بھی کیجئے پھر اصول تو پورا یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لئے خالی دعا کر دیں ان کے ایمان لانے کی کوشش بھی کریں ان کو دعوت بھی دیتے رہے اس کے بعد کسی سٹیج پر اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آخر اس کی موتی کفر پر ہوگی چاہے ایمان پر ہو آپ کو یقین ہو گئے اور ہو جائے تو آپ روگ دیں فرمت کیجئے لیکن اگر چاہے بہت کفری پر ہو لیکن اگر اس بات کی امید باقی رہے کہ یہ ایمان لاسکتا ہے تو پھر اس کے لئے دعا کیجئے یہ دعا اصل میں ہدایت کی دعا ہے سلامتی تو ہوگی جب جب موت ایمان پر ہوگی موت کفر پر ہوگی تو سلامتی ہوگی ہی نہیں سلام کا جو صحیح اور اصل حکم ہے قرآن شریف میں وہ یہ ہے جسے ہم نے اس کے سارے پس منظر سے ہٹا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے نقل بھی یہ کہ جائز نہیں بلکہ اچھا ہے ان کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ ہدایت کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات کہی تھی ہے کہ اندر تخصیص نہیں رکھی تھی کہ صرف مسلمانوں کو افشس سلام سلام کو تو فروغ دو بڑھاؤ حیلاؤ آگئے قال سلام علیکھ تو حضرت ابراہیم سلام کر کے رخصت ہوئے ساستغفر اللہ ربی میں اپنے رب سے تمہارے لئے لگتار استغفار کے کرتا رہوں گا مغفرت کے دعا کرتا استغفار طلب کرتا رہوں گا مغفرت کے دعا کرتا رہوں گا انہو کان ابی حفیہ میرا رب تو میرے اوپر بہت مہربان ہے وَعَتِذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدْعُوا رَبِّ عَسَىٰ اللَّهِ اَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّ شَقِيَةِ تو پھر ابن ابراہیم مہا سے رخصت ہوئے اس کے یہ کہنے کے بعد کی نکل جاؤ سلام کر کے رخصت دے کہ اب میں انہیں آپ کو بھی چھوڑا اور ان سب کو بھی چھوڑا جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو غیر اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں اور میں اپنے رب کو پکار کے کبھی بدنصیبی میرے حصے میں نہیں آئے گی مجھے معلوم ہے وَعَدْعُوا رَبِّ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا عَسَىٰ اللَّهِ عَقُونَ بِدْعَاءِ مجھے امید ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میں جب اسے پکاروں گا تو پھر وہ میں محروم نہیں رہوں گا فَلَمَّا تَعَذَلَهُمْ اب بہت بڑا حصہ درمیان کا تاریخ کا چھوڑ دیا قرآن نہیں یہاں پر اور یہ قرآن شریف آپ جانتے ہیں کہ جگہ جگہ ہے یہ انداز ہے کہ اس موقع پر جو بات واضح کرنی تھی اس سے متعلق حصے بیان کی ہیں پھر درمیان میں ہسٹری کا تاریخ کا حضرت ابراہیم کمر کا ایک بڑا حصہ یہاں پر ڈراب کر دیا اس کے آگے کی بات کہی کہ جب وہ ان سے الگ ہو گئے اب بہت لمبا عرصہ گدر آئے اس وقت یہ جوانی کی حالت میں تھے اور جب ان سے علیت کی اختیار کر لی اور ان سب سے جنہیں انہوں نے دیفتہ دیوی دیفتہ اپنا بنا رکھا تھا اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے تھے جب ان سب سے تو پھر ہم نے انہیں عطا کیے عساق اور یاقوب درمیان کے بہت سا حصہ چھوڑ دیا دیکھئے حضرت عساق سے پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے چودہ سال پہلے اس کا بھی یہاں تذکرہ نہیں یہ جو آخری نعمت تھی بات کی نعمت حضرت اسماعیل پہلے تھے یہ بات والی نعمت کا ذکر کیا کہ یہ درمیان کا حصہ چھوڑتے ہوئے کہ پھر ہم نے ان پہ اتنی اپنی رحمت جہاہ و نادل کی جب وہ غیر اللہ کو اسے بھی جس نے انہیں بچپن سے پالا تھا اور ان سب کو جہاں پر وہ رہتے تھے ان کو جب وہ چھوڑ آئے تو ہم نے عساق اور یاقوب بتا کیے اور ان سب کو ہم نے وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيَا ان سب کو نبوت دی ان سب کو ہم نے نبی بنایا یہ وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِرْعَمَتِنَا اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائی اپنی خاص رحمت سے ان کی بخشش کی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَا صِدْقٍ عَلِيَا اور یہاں بِلَفْ صِدْق ہے حضرت عبراہیم کے لئے جو کہا تھا صدق النبیہ سارے نبی سچے تھے کہا وہ جو سچائی کا اعلان کرتے تھے اس کو ہم نے آگے آنے والی نسلوں کے اندر بھی ان کے لئے وہ مقام ان کے دلوں کے اندر وہ مقام پیدا فرمایا کہ پھر ان کا مرتبہ اعزاز بلند ہو وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا کہ وہ لِسَانِ صِدْق ان کی جو سچائی کی زبان تھی اس کا بول بالا ہو وہ سر بلند ہو ان کے لئے پھر ہم نے یہ تیہ کر دیا ایک موری نصب سورہ مریم میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ یہاں تک ہے آیت نمبر پچاس تک اکی آون سے پھر آیت نمبر اکی آون سے پھر اور دوسرے انبیاء کا تذکرہ ہے اب دیکھیں ترتیب جو چل رہی ہے یہ بات کو تذکرہ کروں گا میں یہ ترتیب یہاں پر کیوں ہو اور کیسے ہے کہ حضرت زکریہ حضرت یحیق کا ذکر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ اس کے بعد آگئے حضرت ابراہیم کوئی تاریخی ترتیب ہوتی تو حضرت ابراہیم پہلے ہوتے اور اس کے بعد پھر حضرت زکریہ آتے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے اب اس کے بعد حضرت ابراہیم آگئے اب حضرت ابراہیم سے آگئے پھر اور انبیاء آئیں گے حضرت موسیٰ اور حارون آئیں گے حضرت عدریس آئیں گے یہ ترتیب کیسی ہے اور کیوں یہاں پر چند نبیوں کا ذکر کیا تو وہ تاریخی ترطیب سے الگ ہٹ کر کیوں کیا ان میں کیا چیزیں آپس میں مشترک تھی جہاں پر جن کی وجہ سے اس جگہ اس ترطیب سے ان انبیاء کا تذکرہ کیا یہ جب انبیاء کا تذکرہ پورا ہو چکے گا تب میں ترطیب کی اوپر جو کچھ میں نے غور کیا ہے وہ میں واضح کروں گا وہ میں سامنے رکھوں گا بہرحال یہاں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کتنا تھا یہاں پر اس صورت کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر پچاس تک پہنچے سور مریم کی آیت نمبر ایک عامل سے انشاءاللہ آئندہ آئندہ ہفتے تھے زندگی رہی تقریف زبارہ سبحانہ رہیم علیہ وسلم